بسم اللہ الرحمن الرحیم عید ملاد النبی بارہ رب الاول جس کو دنیا بھر کے بہت سارے مسلمان ایک تہوار کا دن سمجھتے ہیں اور اس دن جشن مناتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں پروگرام مناقض کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں اور بہت سارے دیگر خنافاظ و تماشے بھی کرتے ہیں قوالیا بھی سنتے ہیں گانے بھی بجاتے ہیں ڈانس بھی کرتے ہیں غرض اپنے اپنے انداز سے دنیا بھر کے مسلمان اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ عید ملاد النبی کہتے کس کو ہیں حقیقت میں اس کا مطلب کیا ہے اس کی پچھلی اس کی ہسٹری اس کی بنیاد کیا ہے پھر اس کے بعد سمجھیں گے کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا منانا عید جیسا سمجھنا کیسا ہے اس کا حکم شریعت کے نظر میں کیا ہے عید کے معنی ہوتے ہیں جشن کا دن جسے عید الفطر ہے رمضان کے ختم پر شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو جو عید بنائی جاتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں اور جیسے عید الازحہ ہے بقرعید تو عید کے معنی ہے جشن کا دن ملاد النبی کا مطلب یہ ہوا ملاد کے معنی ہے پیدائش کا دن ملاد النبی یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنوں میں بھیجے ان میں سب سے آخری نبی ہیں ان کی پیدائش کے دن کو ملاد النبی کہتے ہیں تو عید ملاد النبی کا مطلب ہوا وہ دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ان کی برث ڈے کو سلیپ ریٹ کیا جائے وہ دن جس کو تہوار سمجھا جائے کیونکہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ حضور کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی تھی کس دن ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں تاریخ کو تہہ کرنے کے لئے وقت کو تہہ کرنے کے لئے جو اصل جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ چاند ہے چاند کی تاریخیں ہی اسلام میں متبر ہیں ہر چیز کے اندر لہذا جو چاند کے مہینے بارہ ہوتے ہیں ان میں جو تیسرا مہینہ ہے پہلا مہینہ محرم دوسرا سفر اور تیسرا مہینہ ہے ربع الاول اس مہینے تیسرے مہینے یعنی ربع الاول کی جو بارویں تاریخ ہے بہت سے مسلمانوں کا ایسا سمجھنا ہے کہ اس مہینے کی بارہ تاریخ کو یعنی بارہ ربع الاول کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے تھے تو اس دن کے خوشی میں ظاہر ہے وہ دن بہت عظیم دن تھا اس کائنات کے لئے سب سے مبارک دن رہا تھا جس دن اس کائنات کے رہبر رحمت دو عالم ساری جہان کے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بنایوی تمام مخلوقات مصف سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس دن کے خوشیاں منانے کے لئے اب ہر سال اس دن کو سلیبریڈ کیا جا رہا ہے تو یہی مطلب ہے عید ملاد النبی کا آئیے ہم پہلے سمجھتے ہیں کیا یہ بارہ ربع الاول کے جو تاریخ ہے پیدائش کی دن کیا وہ صحیح میں حضور اس دن پیدا ہوئے تھے تو پہلی بات تو یہ کہ اس اسلے میں جن لوگوں نے تاریخ کو ہسٹری کو مرتب کیا ہے لکھا ہے حضور کے بارے میں جن کو صیرت نگار کہتے ہیں حضور کے زندگی کو صیرت کہتے ہیں تو جن لوگوں نے حضور کی لائف کو ان کی زندگی کو لکھا ہے کتابی شکل میں مرتب کیا ہے ان لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے موررخی نے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش ریبل اول کے مہینے میں تو ہوئی لیکن دو تاریخ کو ہوئی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے بہت سے لوگ نو تاریخ کو مانتے ہیں کہ حضور اس دن پیدا ہوئے تھے بہت سے لوگ دس ریبل اول کو سمجھتے ہیں اور بہت سے بارے ریبل اول کو گویا کہ حضور کے پیدائش کا دن کونسا ہے اصل برث ڈے کونسی ہے پیدائش کا دن کونسا ہے اس اسلے میں بہت ساری بہت سارے اقوال ہیں کئی ساری باتیں ہیں تیہ نہیں کہ حضور اسی دن ہی پیدا ہوئے تھے لیکن اتفاق ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات ہوئی تھی جس دن حضور کا انتقال ہوا اور حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے وہ دن بارہ ربیل اول تھا تو گویا کہ حضور کا اس دن میں انتقال کرنا اور اس دنیا سے چلے جانا یہ زیادہ یقینی ہے بنسبت اس بات کی کہ حضور اس دن پیدا ہوئے تھے خیر جو لوگ اس دن کو عید ملاد النبی سمجھتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں ان کی نزدیک یہ بات زیادہ معتبر ہے کہ حضور اس دن پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کے خوشی میں یہ لوگ جشن مناتے ہیں آئیے دیکھتے اس کی تاریخ کیا ہے کب سے اس کا آغاز ہوا دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے چودہ صدیہ گزر چکی ہیں حضور کو جب انتقال ہوا تو سن گیارہ ہجری چل رہی تھی اور آج چودہ سو چھالیس ہجری ہے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور جب حضور دنیا میں تشریف فرما تھے اور یہ پوری امت کا عقیدہ ہے ہم سب کا بلیو ہے اور فیت ہے کہ حضور کے راستے پر اور ان کے نقش قدم پر اور ان کو صحیح طریقہ سے فالو کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو خود حضور پاک نے تربیت دی تھی جن کو جو حضور کے بلا واسطہ ڈائریکٹلی جو حضور کے سیڈنٹس تھے اور ان کے صحابہ تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں ان سے افضل ان سے بہتر اس پوری امت میں کوئی نہیں ہے یہ ہمارا ہم سب مسلمانوں کا سارے فرقوں کا الگ الگ مسلق والوں کا یہ ہمارا نظریہ ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سب سے افضل تھے اور حضور سے محبت کرنے میں صحابہ کا کوئی ثانی نہیں ہے ان کے جیسا کوئی نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں خود حضور پاک جب حیات تھے جب زندہ تھے تشریف فرما تھے اس عالم رنگ و بھو میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو تیسٹھ سال رہی ہے حضور تیسٹھ سال اس دنیا میں رہے ہیں اس پوری زندگی میں کبھی بھی صحابہ نے سلیبریٹ نہیں کیا پھر حضور کے وفات کے بعد بھی صحابہ تقیباً سو سال حیات رہے ہیں آخر صحابی کے انتقال عابی میں واصلہ کا ہوا ہے بہت سے موریخین کہتے ہیں ان کا انتقال ایک سو گیارہ ہجری میں ہوا تھا یعنی حضور کی افات کے بعد سو سال حضور کے صحابہ رہے ہیں کبھی بھی کسی نے سلیبریٹ نہیں کیا کسی نے نہیں منایا اگر حضور کی پیدائش کے دن کو سلیبریٹ کرنا اگر حضور سے محبت کا تقاضی تھا تو پھر آخر صحابہ نے اسے کیوں نہیں منایا اور پھر صرف وہی سو سال نہیں دو صدی تین صدی چار صدی پھر پانچ سو سال گزر گئے اور پھر چھے سو سال گزر گئے حضور کی وفات کے چھے سو سال بعد بھی کسی نے بھی نہ کسی بادشاہ نے نہ کسی عالم نے نہ کسی صوفی نے نہ عوام نے اس دن کو سلیبریٹ نہیں کیا عیدی ملاود نبی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی سب سے پہلی مرتبہ اس دن کو منانا جب شروع کیا ہے تو ایک بادشاہ نے ایک فاطمی بادشاہ نے اہد فاطمی کی ایک بادشاہ نے شروع کیا سن 602 یا 604 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب پہلی مرتبہ اس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو ان کے برٹیٹ کو سلیبریٹ کیا گیا ہے اسی وجہ سے عیدی ملاود نبی کو منانا اسے صحیح سمجھنا اس میں شریک ہونا بیداد ہے بیداد کہتے ہیں اور اس چیز کو جو دین میں نئی لوگوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں ایڈ کر دی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے نہیں ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے ان چیزوں کو بیداد کہتے ہیں اور بیداد حرام ہے نجائز ہے ہر قسم کی بیداد حرام ہے نئی چیز حرام نہیں ہے لیکن ایسی نئی چیز ایسا نئی عمل جس کو دین سمجھ کر کیا جائے دین کا حصہ مان کر کیا جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے بیداد ہوتی ہے ہم اپنے دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے اللہ اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے جدوین ہم تک بھیجا ہے قرآن کی شکل میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی شکل میں اس میں کوئی نئی بات دین سمجھ کے اضافہ کریں گے تو بیداد حرام ہے اس لئے عرب کے علماء نے ہمیشہ اس عید ملاد النبی کے مخالفت کیے آج تک وہ اس کے مخالف ہیں کیونکہ بیداد کے سسلے میں عرب کے علماء بہت حساس ہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں لہذا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی وہ ہو سکتی تھی اس چیز کی بنیاد موجود تھی اور اس چیز کو کرنے سے حضور کے زمانے میں کوئی رکوٹ بھی نہیں تھی تو اب ایسی چیز کو ہم اجاد کریں ایسی چیز کریں تو وہ بیداد تھے یعنی عید ملاد النبی کی بنیاد کیا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں جو اس کو مناتے ہیں کہ عید ملاد النبی حضور کی محبت میں ہے ان کی دنیا میں پیدائش کا دن دنیا کے لئے عظیم دنیں ہیں تو اس کی یاد میں ہم خوشیہ منا رہے ہیں تو ان سے یہ سوال ہے کیا یہ محبت اور اس دن کے بڑے ہونے کا احساس اور اس خوشنصیبی کا احساس کیا صحابہ کو نہیں تھا کیا حضور کے زمانے کے لوگوں کو نہیں تھا ضرور تھا اور ہم سے زیادہ تھا تو جب اس کی بنیاد اس زمانے میں بھی موجود تھی اور اس دن کو منانے کے لئے کوئی رکوٹ بھی نہیں تھی مسلمان اس دن کو سلیبریٹ کر سکتے تھے تو اب ہر ایسی چیز جس کی بنیاد حضور کے زمانے میں اہد نبی میں موجود رہی ہے اہد صحابہ میں موجود رہی ہے اور اس چیز کو کرنے سے کوئی چیز رکوٹ بھی نہیں تھی مانے بھی نہیں تھی اب ایسی چیز ہم اگر کریں گے دین میں تو وہ چیز بیدات ہوتی ہے لہٰذا عیدی ملاد نبی منانے بیدات تھے عیدی ملاد نبی کو سلیبریٹ کرنا اس دن کو منانا اس دن کو خاص سمجھنا اس زاویے سے ناجائے سے کیونکہ بیدات تھے یہ میں نے بتا دیا کچھ اور بھی وجوہات ہیں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو منانا اور اس طریقے سے منانا غلط ہے اور شاید اس سسلے میں کسی کا اختلاف نہ ہو خود وہ صوفیہ اکرام جن لوگوں نے اس کو بہت فروغ دیا ہے درگاہوں کے مجاویل لوگوں نے خانقاہوں کے بعض صوفیہ اکرام نے ابھی بھی ترکی وغیرہ ممالک میں مصر میں اس کو بہت سلیبریٹ کیا جاتا ہے قوالیاں ہوتی ہیں پوری بھی رات جاگتے ہیں لوگ ناتیں سنے جاتی ہیں میزک چلتا ہے اور رخص بھی ہوتا ہے ڈانس بھی ہوتا ہے تو جن لوگوں نے اس عمل کو فروغ دیا ہے ان کے لئے بتا دوں کہ دنیا کے ہر اس مسلک کے عالم نے جس مسلک کے ماننے بہت سے ماننے والے اس کو سلیبریٹ کر رہے ہیں پر ان کے بھی علماء نے اپنے فتووں میں اپنی کتابوں میں اس بات کو حرام کہا ہے کہ میزک چلائی جائے ڈانس کیا جائے اور نمازی چھوڑ کر کسی محفل میں شریک ہوا جائے عام طور پر جو عید و ملاد نبی کے جلسے ہوتے ہیں اس میں میزک چلتی ہے اس میں مرد و زن کے اختلاط ہوتا ہے میل و فی میل ایک ساتھ اکٹا ہوتے ہیں بہت سے نجائز چیزیں ہوتی ہیں قوالیاں ہوتی ہیں اور گانے بچتے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ایسے جلسوں میں روا رکھی جاتی ہیں جس کی خلاف حضور مبوض ہوئے تھے جس کو ختم کرنے کے لئے نبی احباد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو جن برائیوں کو ختم کرنے کے لئے حضور پیدا ہوئے تھے حضور کی پیدائش کے دن کو سلیبریٹ کیا جائے انہی برائیوں کو کر کے یہ کیسے عجیب سے منطق ہے کتنی نانسیز لوجیک ہے یہ لہٰذا کم از کم اس بات کو تو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کو اس عمل کو تر کرنا چاہئے اس کے مخالفت کرنی چاہئے اور پرامل مخالفت کرنی چاہئے لوگوں کو سمجھانا چاہئے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے کسی کی بھی پیدائش کو بنانے کا دین میں کوئی مزاج نہیں ہے خود حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے لئے دو خوشی کے دینیں ایک عید الفطر اور عید الازحا کوئی تیسری کوئی عید نہیں ہے اب ایک نئی عید کا اس میں اضافہ کر دینا ایک نئے عید کو ایڈ کر دینا خود حضور کے سنت اور ان کے اشارت کے مخالفت ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل سے بچائے